اسلام علیکم فرینڈ ویلکم تو مائی چینل صدیقی ذائقہ فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے سمپل سی ریسپی مطر پنیر کی ونٹر سیزن ہے تو مطر پنیر کیسے بھول سکتے ہیں تو مطر پنیر کی سمپل سی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں لیکن مانئے گا یہ ریسپی آپ جب ترائی کریں گے تو آپ کو دھاپا والا پیسٹ آئے گا اگر آپ کی ریسپی پسند آئے سمپل سی ریسپی ہے تو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مد بھولے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مد بھولے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ سمپل سی مطر پنیر کی ریسپی میں نے کرائی ہی ہے کرائی میں ایک چمس آئل آئیڈ کیا ہے جو گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جو رکلی چوپٹ کی ہے وہ آئیڈ کی ہے پیاز کو تھوڑا سا ہمیں فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی یہ چار ہریمیچ ہیں اور پانچ چھے لسن کی چلی ہیں اور ایک انچ اترک کا ٹکڑا ہے اور اس میں دو میڈیم سائز کے کماتر میں نے ایڈ کی ہیں جو رکلی چوپٹ کیے ہیں اور اس کے ساتھ میں میں اس میں ایک چمس نمک بھی ایڈ کروں گی نمک ایڈ کرنے سے کماتر جو ہیں وہ جلدی سوفٹ ہو جائیں گے ہمیں ساری چیزوں کو زیادہ نہیں پتانا ہے اسی تک سوفٹ کرنا ہے تقریباً ان سب کو سوفٹ کرنے کے لیے تقریباً آپ کو ایک چیزیں دو منٹ کا ٹائم لگی گا ملیزیں کلیم پر مجھے انہیں لہوپا چلاتے جو فرائی کرنا ہے تیچی تماتر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اور باقی سب چیزیں بھی اب ان سب کو ہم نکال لیں گے ان سب چیزوں پر نکالنے کے بارے تھنڈا کر کے ہم اس کا فائن سا پیسٹ بنائیں گے اب اسی طرح میں میں نے جو بچا ہوا آئل تھا اس میں میں نے چمچ زیرا ایڈ کیا ہے اس وقت جو گیس کا پلے میں وہ بلکل سلو کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے اس میں میرچی پاوڈر ایڈ کرنا ہے اس میں میں چمچ میرچی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کی ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا جو پیسٹ میں نے بنایا تھا اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے تقریباً ایک منٹ تک اب میں اس میں ایڈ کر دیں ہوں ایڈ اچھا مچ ہاوڈی پاوڈر ایڈ اچھا مچ دھنیا پاوڈر اور ہم سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پر لگتا چلا تو یہ مسالوں کو سب کو اچھے سے گھنیں گے جب تک جو آئل ہے وہ سیپریٹ نہ ہو جائے جب اچھے سے مسالے بھن جائیں گے تب ہی ہم بازی کی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں مسالے جو ہیں وہ اچھے سے بھن چکے ہیں اور جو آئل ہے وہ بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اس کا کلر بھی چینگ ہو چکا ہے ڈھکر میں اس میں مٹر ایڈ کر رہے ہوں یہ ایک باؤل مٹر ہے اس میں میں مٹر ایڈ کرنے کے بعد میں ایک کپ پانی آس کریں گے اور میریم فلیمپا اس کو چھے سے ساتھ منٹ تک پکاؤں گی جب تک جو مٹر ہیں وہ اچھے سے سوکٹ نہ ہو جائیں گل نہ جائیں ڈھکر میں اس کو چھے سے ساتھ منٹ تک اچھے سے پکا لوں گی ڈھکر میں اس میں ایڈ کرنے پانی اور ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد 3 سے 4 منٹ تک ہم ان کو اچھے سے پکائیں گے ڈھکر میں سب کو اچھے سے پک چکی ہے ڈھکر میں بارک کتا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کیا ہے اس وقت میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ریسے پی کمنٹ کر کے سب کو بتانا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ڈھکbr میں بارک better